السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم معلم الانشاء حصہ دوم کی 23 تمرین حل کریں گے اس کے اندر جو ہم سے مانگا ہے وہ اردو میں ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائی ہے یعنی عربی عبارت دی ہے اور ہمیں اس کے اعراب لگانے اور ترجمہ کرنا ہے اس کے لئے میں لغت کی اور قوائد کی ضرورت ہے میں پہلے بھی بارہ بتاتا رہا ہوں ہمیں اس کا لحاظ کر کر جملے کا ترجمہ کرنا ہوگا چلیں گے ہم جملے کا ترجمہ کریں گے تو ہم لغت بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ پہلے عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں مجھول پڑھ جائے گا یزرعو الارز فی الارض الحزبت اللہ تکثرو فی حلمیہ زرعی ازرعو حکمان ہے کھیتی باری کرنا کھیتی باری ہوتی ہے الارض چاول کی فی الارض الحزبت اللہ تی ان میدانی علاقوں میں کہاں پر اللہ تکثرو فی حلمیہ جن میں پانی زیادہ ہوا کرتا ہے تو پورا جملے کا ترجمہ ہو جائے گا چاول ان میدانی علاقوں میں کاشت کی جاتے ہیں جن میں پانی کی کسرت ہوتی ہے دوسرا جملہ پہلے ہم اس کی لغت دیکھیں گے الجبال معنی پہاڑ جبل جمع جبال حسون قلع طبعیت قدرتی طور پر للبلاد شہر کے لئے تجابر پڑوسی اور السخور چٹانے اور الحجارت معنی پتھر اور فلبنا یہ معنی آتا ہے اس کا عمارت ہم جملہ کی عبارت پڑھیں گے الجبال حسون طبعیت للبلاد اللہ تجابر ہا ومنہا تنحت السخور ومنہا تنحت السخور والحجارت اللہ تی نستعمل فی البنائی ترجمہ کریں گے الجبال حسون طبعیت جبال قدرتی طور پر قلعے ہیں للبلاد اللہ اپنے اس ملک کے لئے تجابر ہا جو پڑوس میں ہے منہا تنحت جن سے چٹانے اور پتھر کو تراشا جاتا ہے اللہ تی نستعمل فی البنا جن چٹانوں اور پتھروں کو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے ترجمہ کس طرح ہوگا پہاڑ اپنے پڑوسی ملکوں کی حفاظت کے لئے قدرتی قلعے ہیں اور ان سے ایسی چٹانے اور پتھر تراشا جاتے ہیں جنہیں تعمیر میں استعمال کیا جاتا ہے جی چھو تیسرا جملہ حل کریں گے اس کی لغت دیکھیں گے پہلے اب اللہ کے معنی ہے مرز سے شفایاب ہونا کسی بھی چیز سے شفایاب ہونا انہاکہ کے معنی ہے کمزور کر دینا پڑھیں گے میرے والد صاحب اپنے اس مرز سے شفایاب ہوگے جس نے میرے والد کے جسم کو کمزور کر دیا تھا اور جسم کو لاغر کر دیا تھا میرے والد صاحب اس سخت بیماری سے شفایاب ہو گئے جس نے ان کے قوا کو کمزور اور جسم کو لاغر کر دیا تھا آخر جملہ دیکھیں گے اس کے لغت حل کرتے ہیں امبغا یمبغی کے معنی مناسب ہونا اور التماس کے معنی چہنا اور کفاف کے معنی گزارا اور ادعا کے معنی ہے پریشان لا یمبغی للعاقل ان یلتمیس من الدنیا غیر الكفاف الَّذی يدفع به الْعَذَعَ النَّفْسِهِ لا یمبغی للعاقل آقل کے لئے مناسب نہیں ہے ان یلتمیس من الدنیا کہ دنیا سے چاہے حاصل کرے غیر الكفاف اس خرچے سے زیادہ گزارے سے زیادہ جس کے ذریعے اپنے نفس پریشانی کو دور کر سکے جملہ کا ترجمہ کریں گے عقل من آدمی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ دنیا سے اس گزارے کی روزی سے زیادہ طلب کرے جس کے ذریعے اپنی جان سے تکلیف دور کر سکے چوتھا جملہ دیکھیں گے اس کی لغت حل کریں گے الکریم کے معنی شریف اہوانو کے معنی آسان سمجھنا الحاجت معنی ضرورت تحویجوانے سوال کرنے کا محتاج ہونا صاحبہ اپنے صاحب کو لا سیما خاص طور پر الاشحاء آؤو کے معنی آتا ہے بخیل لغت لکھی ہوئی ہے ترجمہ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے الکریم یر الموت اہوانا من الحاجت اللہ تحویجو صاحبہا الی المسئلت لا سیما مسئلت الاشحائی لا سیما کے معنی خاص طور پر ہے الکریم یر الموت اہوانا من الحاجت اللہ تحویجو شریف آدمی یر اکمان دیکھتا ہے موت کو کائنس موت کیا دیکھتا ہے اہوانا من الحاجت اللہ تحویجو زیادہ آسان دیکھتا ہے اس حاجت سے جو اپنے صاحب کو ایسے سوال کی جانب سوال کرنے پر مجبور کرے لا سیما خاص طور پر ایسے شخص سے سوال کرنے پر مجبور کرے جو بخیل ہو ترجمہ پورا کیا ہوگا دیکھیں حریف ایسی حاجت سے موت کی مصیبت کو آسان سمجھتا ہے جو صاحب حاجت کو سوال کرنے پر مجبور کر دے بالخصوص ایسے سوال پر جو بخیل لوگوں سے ہو موت حل کر لیں گے وشکر یہ امر ہے معنی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا اور لمعلم یہ جو ہے اس میں فائل کا سیغہ ہے معنی ہے سکھانا اور بتعلیم یہ بھی سکھانے کا معنی میں آتا ہے تعدیب معنی ہے محذب بنانا عرب سکھانا سارا یسیرم معنی ہونا نافیان معنی مفید لئمتی کا وخادی من یہ بہی ہے لدینی کا ووطنی کا اللذی فیہی نشعت معنی بڑھنا پیدا ہونا لیں گے وشکر لمعلمی کا اللذی یعنی بتعلیمی کا ویتعب فی تعدیبی کا لتصیر نافعا لئمتی کا وخادی من لدینی کا ووطنی کا اللذی فیہی نشعت نشعت وطرع رعتا پیدا ہوا پل کر کے جوان ہوا وطرع رعتا پیدا ہوا تربیت پائی اور پل کر جوان ہونا جوان ہونا کے معنی ہے یہ ایک ساتھ استعمال ہوگا نشعت وطرع رعتا ترجمہ سمجھ رہے ہیں ہم وشکر لمعلمکا اللذی اور شکریہ دا کرنا چاہیے اپنے استاذ کا اللذی یعنی جو آپ کی تعلیم کا احتمام کرتے ہیں بتعلیمی کا ویتعب فی تعدیبی کا اور مشقت جھیلتے ہیں آپ کو محذب بنانے میں لتصیرہ تاکہ نافع لی امت کا تاکہ آپ امت کے لئے اپنی امت کے نافع ہو جائیں وخادم لی دین کا ووطن کا اور آپ اپنے دین اور اپنے وطن کے لئے خادم بن جائے فی ہی جس میں آپ نے تربیت پائی ہے وطرع رعتا اور پل کر کے جوان ہوئے ہیں